تو وہابڑوں نے کیا کیا دیکھا کہ صاحب یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہم تو نبی کو نور مانتے نہیں اس وقت تک ہمارا کھانا حضم نہیں ہوتا جب تک ہم نبی کو اپنی طرح بشر نہ کہے اب یہ اٹھارہ حدیث ہے ایک حدیث ہے تو ہو تو ہم کچھ بولے دو ہو تو کچھ بولے تین ہو تو کچھ بولے لکھ بھی دی تو اٹھارہ حدیث ہے الگ الگ سندوں کے ساتھ کرے تو کیا کرے تو وہابیوں نے بڑی چالاکی کی آسے صرف ساڑ سال پہلے اس کے بعد جو المصنف کے انہوں نے اس کے چھاپنے شروع کی ہے سنیوں تو بیچارے چھاپتے ہی نہیں ہیں سنیوں کو فرصت ہی نہیں ہے جب انہوں نے چھاپے تو یہ پورا بابی اڑا دیا کیونکہ کسمت ایسی خراب تھی کہ سعودیہ کی یہ ایک بہت بڑے عالم تھی ساٹھ ستر سال پرانے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہابی حدیث سے یہ حدیثوں کو بول کر رہے ہیں تو انہوں نے اٹھارہ حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا انہیں اٹھارہ حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کا مقدمہ لکھا اس پر پر ایک مضمون تحریر کیا اور ان کو فٹکار لگائی کہ بد وقت ہو یہ کون سا اسلام ہے کہ جو حدیث تمہارے خلاب جا رہی ہے تم اس کو اپنی کتاب سے نکالتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ مولوی اشرب علی تھانوی تھانوی صاحب نے اپنے بھی اپنے کتاب نشرو تیب صفحہ تیرہ پر لکھا میں نے یہاں پر باویس حوالے آپ کے سامنے پیش کی ہے حالکہ پیتالیس حوالے ہیں باویس تافی تو یہ سارے مہتیسین نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی کی تخلیق سب سے پہلے نور سے ہوئی اور اس نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی تو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے وقت کا امام ایک شیر کہتا ہے تو کتنی کتابوں کی روشنی میں کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تھوڑی سیل میں گفتگو سنیں میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اس کو کس نے لکھا اس حدیث کو امام عبدالعزاق نے انسی کتاب میں ان کی حدیث کی کتابیں المصنف بارہ جلدوں میں آتی ہے لیکن آپ کو بڑا تاجیب ہوں گا کہ امام عبدالعزاق نے جب یہ حدیث کی کتاب لکھی تو سب سے پہلا باپ جو انہوں نے قائم کیا تھا یہ امام عبدالعزاق کون ہے یہ امام بخاری کے دادا استاد ہے امام مسلم کے دادا استاد ہے امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے بڑے چلیل و قدر محدی سے ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے تو انہوں نے المصنف جب لکھی تو سب سے پہلا باپ قائم کیا تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نور کی تخلیق کا بیان پہلا باپ اور اس وقت المصنف لکھا جب امام بخاری نے بخاری کو لکھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا بلکہ امام بخاری اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت انہوں نے المصنف بارہ جلدوں میں لکھا اور پہلے باب میں اٹھارہ حدیثیں لکھی انہوں نے کتنی حدیثیں اٹھارہ حدیثیں اور اتنی جید سنت کے ساتھ یہ حدیثیں اٹھارہ کی اٹھارہ آئی کہ اس کی سنت کا انکار نہیں کر سکتے اس حدیث پر کوئی جرہ نہیں ہو سکتی وجہ یہ ہے کہ اس کی سنت کیا ہے عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت محمر سے سنی حضرت محمر کہتے ہیں میں نے یہ حدیث ابن المقندر سے سنی اور ابن المقندر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن جابیر سے سنا یعنی صحابی اور ان کے درمیان میں صرف دو واسطے تابعی تبہ تابعی صحابی اب ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سکاہ سے گرا ہوا ہو یعنی ضعیف راوی ہو تو وہابڑوں نے کیا کیا دیکھا کہ صاحب یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہم تو نبی کو نور مانتے نہیں اس وقت تک ہمارا کھانا حضم نہیں ہوتا جب تک ہم نبی کو اپنی طرح بشر نہ کہے اب یہ اٹھارہ حدیثیں ایک حدیثیں ہو تو ہم کچھ بولے دو ہو تو کچھ بولے تین ہو تو کچھ بولے لکھ بھی دی تو اٹھارہ حدیثیں الگ الگ سندوں کے ساتھ اور سب سندوں میں صرف دو دو راوی دو دو راوی اور پھر کس پر ہم جرا کریں اس میں ایک تبع تابعی ہے ایک تابعی ہے اور تیسرا جو ہے وہ صحابی ہے نہ صحابی کے خلاف بول سکتے ہیں نہ تابعی نہ تبع تابعی تو کرے ایک تو کیا کریں تو وہابیوں نے بڑی چالاکی کی آسے صرف ساڑ سال پہلے اس کے بعد جو المصنف کہ انہوں نے اس کے چھاپنے شروع کیے سننی تو بچارے چھاپتے ہی نہیں ہیں سننیوں کو فرصت ہی نہیں ہے جب انہوں نے چھاپے تو یہ پورا بابی اڑا دیا اٹھارہ حدیثوں کا باب گائب کر دیا اب آج جو المصدفہ آپ ملتی ہیں وہ اٹھارہ حدیثیں اس میں نہیں ہیں میرے پاس بھی ایک نئے ایڈیشن ہے اس میں اٹھارہ تو چھوڑی یہ پورا بابی گائب ہے لیکن بڑا اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ دیکھئے چور کہاں پکڑا جاتا ہے دو جگہ پکڑا گیا المصدف کی سند سے بڑے بڑے ایمہ نے اس حدیث کو لکھا تھا بڑے بڑے ایماموں نے تو ہمارے اہل سنت کے علماء نے ان کو فٹکارا اور جب مصر اور ترکی میں اس موضوع پر گفتگو ہوئی نبی کے نور ہونے پر مناظر چھڑے جب یہ کتاب پیش کی گئی تو وہابیوں نے وہ نسکلہ جس میں حدیثیں نہیں تھی انہوں نے کہا دیکھو صاحب بریلیو تم جو حدیث لا رہے ہو نا المصدف کی جو دکھاتے ہو یہ تو المصدف میں موجود ہی نہیں ہے کہا دلیل کیا ہے کہا دیکھیں یہ سعودیہ سے چھپا ہے ہمارے پاس انہوں نے تو یہ بنا رکھا ہے کہ سعودیہ میں سے جو بھی انڈے میں سے نکلیں گا چوزا ہی نکلیں گا لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ سعودیہ کوئی ہمارے لئے میار نہیں ہے میار ہمارے لئے قرآن و حدیث ہے سعودیہ نہیں ہے سعودیہ میں ابو جہل بھی پیدا ہوا تھا نا ابو لہب بھی پیدا ہوا تھا ادبر شہبہ بھی سعودیہ میں پیدا ہوئے تھے سورہ منافقون سعودیہ میں ہی نازل ہوئی تھی سورہ کافرون بھی سعودیہ میں نازل ہوئی تھی تو جب نبی کے زمانے میں کافر بھی تھے منافق بھی تھے تو آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتے تو یہ کونسا پیمانہ ہے کہ سعودیہ میں سے جو ہوں گا سب صحیح ہوں گا یہ پیمانہ نہیں ہو سکتا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کہا دیکھی ہم نے سعودیہ سے جو چھپا ہے اس میں یہ بابی نہیں ہے تو ہمارے علماء نے مصر بیروت ترکیوں کے نسکے حاصل کیے قدیم نسکے اور اس کے بعد ان کی قسمت ایسی خراب تھی کہ سعودیہ کی یہ ایک بہت بڑے عالم تھے ساٹھ ستر سال پرانے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہابی حدیث سے یہ حدیثوں کو گول کر رہے ہیں تو انہوں نے اٹھارہ حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا انہیں اٹھارہ حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کا مقدمہ لکھا اس پر پر ایک مضمون تحریر کیا اور ان کو پھٹکار لگائی کہ بد وقت ہو یہ کون سا اسلام ہے کہ جو حدیث تمہارے خلاب جا رہی ہے تم اس کو اپنی کتاب سے نکال دے رہے ہیں اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا المصنف الجزء المفقود یعنی المصنف کا وہ گم شدہ جزء حصہ جو اٹھارہ ان حدیثوں پر ہے جو نور ہونے پر دلالت کرتی ہے اور وہ ساری کی ساری اٹھارہ حدیثیں انہوں نے اس کے اندر جمع کر دی الحمدللہ آج وہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے دیکھنا ہو تو میرے گھر آئیے گا میں دکھا دوں گا تو یہ اٹھارہ اور پھر اس کی سند پر گفتگو کی کہ اس کی سند اتنی عالی اور جائیت قسم کی ہے کہ اس پر آپ اعتراض کریں نہیں سکتے اس لئے کہ امام الدرزاق ہوا ہے جن کا نام ابو بکر بن حمام بن نافع یمن کے رہنے والے ہیں ان کی ولادت 136 ہجری میں ہوئی دیکھیں رسول اللہ سے کتنے قریب کا دور ہے 136 ہجری میں یہ پیدا ہوئے 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے استاد ہے جن سے انہوں نے پڑا اس میں امام آوزائی حضرت امام ابو صفیان حضرت امام مالک سے پڑا اور ان کے استاد ہے ان کے شاگرد ہے امام احمد ابن حمبل اور بھی ان کے شاگرد ہے لیکن امام احمد ابن حمبل کی ایک ذات اتنی مضبوط ہے کہ بس ان کے لئے اتنا ہی کافی ان کی فضلت کیلئے کہ امام احمد ابن حمبل جیسا وقت کا مہدز ان کا شاگرد ہے امام بخاری امام مسلم کے یہ دادا استاد ہے اور خود امام احمد ابن حمبل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں امام ابن حجر اسکلانی تہذیب تہذیب جل نمبر 6 صفحہ نمبر 311 پر یہ اسمہ و رجال جرہ و تعدیل کی کتاب ہے اس پر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ امام احمد بن سالح المصری کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں قلتل احمد ابن حمبلین میں نے امام احمد ابن حمبل سے پوچھا یہ امام احمد ابن حمبل کے شاگردے کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حمبل سے سوال کیا رعائت اخدن احسنا حدیثا من عبد الرزاق کیا آپ نے حدیث کے معاملے میں مہدیسین کی جماعت میں عبد الرزاق سے بڑا کوئی مہدیس دیکھا ہے کیا آپ کے استادوں میں ان سے بھی بڑا کوئی استاد گزرائے قال اللہ امام احمد نے فرمایا نہیں ان سے بڑا میرا کوئی استاد رہا نہیں اور ان سے بڑا میں نے کوئی مہدیس دیکھا ہی نہیں اب جس کی مہدیسانہ صلیتوں پر امام احمد ابن حمبل مسلق کا امام گواہی دے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا مہدیس ہی نہیں دیکھا تب کون ہے آج کا شک جو ان کے اوپر جرا کرے اور پھر یہی نہیں خود امام بخاری نے ان کی سقاعت کو قبول کیا اور اپنی صحیح بخاری میں ون نبی حدیث ان کی صلح سے نکل کی ایٹی نائن حدیث امام بخاری نے ان سے لی اور امام مسلم نے دو سو ون نبی حدیث ان سے نکل کی اور امام عبدالرزاق اپنے استاد سے حدیث نکل کر رہے ہیں وہ ہے میمار ان کا پورا نام ہے میمار ابن راشد الازدی یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے جلیل و قدرتب تابعی ہے ان کا وصال ایک سو چوپن عجری میں ہوا یہ شاگرد ہے حضرت ثابت بنانی کی اور حضرت ثابت بنانی شاگرد ہے رسول اللہ کے جلیل و قدرت صحابی حضرت آنس ابن مالک کے ثابت بنانی کون ہے یہ شاگرد ہے حضرت آنس ابن مالک کے اور حضرت میمار ان کے شاگرد ہے حضرت قطادہ یہ بھی تابعی ہے ان کے شاگرد ہے حضرت زہری یہ بھی تابعی ہے ان کے استاد ہے حضرت زائد ابن اسلام بھی ان کے شاگرد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے میمر سے اپنی صحیح بخاری میں دو سو پچیس حدیثیں لکھیے امام بخاری کا میں نام اس لئے لے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بخاری بخاری کا روپ ڈالتے ہیں نا تو پتا چلا کہ امام بخاری کا صحیح بخاری میں ان کی سندوں سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے رابی جب سچے ہیں تو جب بخاری میں سچے ہیں تو یہاں کیسے ضعیف ہو جائیں گے یہاں بھی صحیح مانے جائیں گے ورنہ پھر بخاری کو بھی ضعیف بولنا پڑے گا تو صحیح بخاری جو کہتے ہو آپ تو اس کو چھوڑ دیجئے امام بخاری نے دو سو پچیس حدیثیں جو ہے حضرت امام محمر سے لی حضرت امام مسلم نے تین سو حدیثیں لی اور یہ نقل کرتے جلیل و قدر تابعی ابن المقندر سے ابن المقندر جلیل و قدر تابعی ہے اور یہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کے حضور کے چچہزاد بھائی بھی ہے جلیل و قدر صاحبی عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد ہے حضرت ابن المقندر حضرت ام المومین آئشہ صدیقہ ان کی استاد ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے استاد ہے حضرت جابر بن عبداللہ ان کے استاد ہے حضرت ابو حریرہ ان کے استاد ہے اور ان کے شاگرد ہے حضرت امام زہری امام آوزائی امام سفیان سوری امام حشام بن اروا امام یہیہ بن سعید اور دو نام سن لیجئے اور یہ دو نام سے اندازہ لگائی ہے کہ جن کے شاگر اسی شخصیتیں ہو فن حدیث میں ان کا مقام کیا ہوں گا آخری دو نام ہیں امام آزم ابو حنیفہ اور امام مالک یہ بھی ان کے شاگرد ہیں آپ نے دیکھا کتنی جیس سنت ہے اس کی اور امام بخاری نے ان سے تیس حدیثیں لی ان کی سنت سے اور امام مسلم نے ایک سب باویس حدیثیں لی تو اب اس حدیث کے اٹھارہ حدیثوں کو اب اس صدد کی گول بھی اگر کر دیتے ہیں تو تب بھی کام نہیں چلتا وجہ کیا ہے کہ پھر اسی سنت سے جو مسننف کا جو سائن اس کا بڑے بڑے مہدیسین تک پہنچا تو ان میں کیسے کیسے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا امام عبدالرزاق کا ایک حوالہ سن چکے آپ امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اسی سنت سے یہ حدیث کو لیا عداد امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں اسی حدیث کو نقل کیا خود سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی سرکار غوث پاک بھی لکھ رہے ہیں اس حدیث کو سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب سرول اصرار صفحہ نمبر چھے پر اس کو نقل کیا علامہ عبدالرحمان ابن چوزی نے اپنی کتاب علم ملاد النبی صفحہ چالیس پر امام قستلالی نے جل ایک صفحہ اکتر پر ملالی کاری نے مرکاز شرہ مشکات جلد ایک صفحہ ایک سو چالیس پر امام ابن حجر الحیتمی المکی الشعفی رحمت اللہ علی نے فتاوہ حدیثیہ صفحہ نمبر دو سو سو سیتالیس پر امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نصیم الریاض جلد ایک سبب چھوالیس پر حضرت امام محمد المہدی الفاسی نے المطالع المصرات صفحہ نمبر دو سو دس پر حضرت علامہ دیار بکری رحمت اللہ علی نے تاریخ الخمیش کے اندار جلد ایک سبب بیس پر علامہ زرقانی نے شرع الموحف جلد ایک سبب النبے پر حضرت امام مہین الدین کاشفی الشعفیر حمد اللہ علی نے معارج النبوہ جلد ایک سو ستیسی پر امام ماجلونی نے کشف الخفاج جلد ایک سفہ تین سو گیارہ حدیث نمبر آٹھ سو ستاویس پر امام برخان الدین حلبی نے صیرت الحلبیہ جلد ایک سفہ پچاس پر حضرت شاہ عبدالحق مہدیس دہلوی نے اپنی کتاب مدار جن نبوہ جلہ یہ سبب صبہ چھہتر پر حضرت امام عبدالغنی نابلسی رحمتاللہ علی نے الحدیک النضیہ شرع طریق محمدیہ جلد او سبب دو سو پحشتر پر حضرت اللہ علیمہ امام اسماعیل حق رحمتاللہ علی نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر خلب ویان جلد او سبب دو سو بن چالیس پر حضرت امام اللہ علیمہ آلو سی رحمتاللہ علی اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر قرآن تفسیر اخل معانی جل سترہ صفحہ ایک سو پانچ پر شاہ وڈیو اللہ وحدیث دہلوی اپنی کتاب اتفیمات الالہیہ صفحہ پدرہ پر حضرت علامہ اسماعیل نفحانی اپنی کتاب انوار محمدیہ صفحہ تیرہ پر اور خود دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ مولوی اشرب علی تھانوی تھانوی صاحب نے اپنے بھی اپنی کتاب نشرو تیو صفحہ تیرہ پر لکھا میں نے یہاں پر باویس حوالے آپ کے سامنے پیچ کی ہے حالانکہ پیتالیس حوالے ہیں باویس کافی ہے تو یہ سارے محدثیر نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی کی تخلیق سب سے پہلے نور سے ہوئی اور اس نور سے پوری قائنات کی تخلیق ہوئی تو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے وقت کا امام ایک شیر کہتا ہے تو کتنی کتابوں کی روشنی میں کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہ ہے ہمارے امام کی شان کہ جب وہ نبی کی شان میں ایک شیر بھی کہتا ہے تو کتنے حوالوں کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے موسیقی موسیقی